مبارک میں بجلی کا بہران شدت اختیار کر گیا کرمیوں سے شہریوں کی حالت بری ہو گئی نمائندے وقار ابباس سے وقار کیا صورتحال ہے شہر کی روشنیوں کے شہر میں اندھیرے کہاں کہاں ہیں اور کہیں بجلی آ بھی رہی ہے کیا آج ہی ایسا تو لگتا ہے کہ شاز و ناظر ہی وہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بجلی اس وقت آ رہی ہوگی اس وقت جو تکتیباً شہر کے علاقہ جہاں سے ہم گزرتے رہے ہیں ہم نے بٹنس کیا ہے وہ تمام کا تمام اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے ابھی تاریخ روڈ کے مختلف علاقے ہیں خالد بن ولیڈ روڈ ہے نورانی کواب ہے خودداد چورنگی ہے ڈیفینس ہے ڈیفینس کے مختلف فیز ہیں سیون ایٹ فور فائف ان تمام کے بجلی نہیں ہیں جبکہ نورت سیکٹر کی بات کی جائے نورت کی علاقے کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی پوری مکمل طور پر بجلی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں نورت کراچی نیو کراچی نازم آباد گولی مار یہ صدر کے علاقے ہیں اس کے علاوہ ملی آر سیڈی گراؤنڈ کے پاس بھی شہریوں نے احتجاج کیا ہے جبکہ ابھی یہاں قیوم آباد پہ بھی جو گریڈ ڈیسٹریشن ہے وہاں پہ بھی شہریوں نے احتجاج کیا ہے وہ بجلی مانگ رہے ہیں اس لیے کہ اب جو اب سے جب وقت گزرتا جا رہا ہے اب جو لوگ شہری کے لیے اپنے کام کریں گے خواتین ہیں گھر کے اندر وہ تیاریاں کریں گے پہلے ہم پوچھتے تھے بجلی کتنی دیر کے لیے جاتی ہے اب یہ بتا دیں بجلی کتنی دیر کے لیے آتی ہے اب بلکل ایسی ہی صورتحالہ عوام کا یہی مرسیہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کے الیکٹر حکام صرف یہ بتا دیں کہ لوڈ میریجمنٹ جس کو یہ لفظ دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا اس کے کیا وقتیں کر رہے ہیں سہری کے اندر کتنی دیر بجلی جائے گی افتاری کے اندر کتنی دیر کے لیے آئے گی کے الیکٹر حکام اگر اتنے ہی بتا دیں تو شہری جو ہیں اپنا کچھ بندوبست شہری اور افتاری کے حوالے سے کر سکیں گے مگر اس حوالے سے بھی کہ الیکٹر حکام جو کچھ بھی عوام کو بتانے سے قاسر ہیں دو دن پہلے تو ہائی ٹینشن لائنڈ ٹریپ ہوئی تھی جام شروع کے اندر تو ایک واضح وضع سمجھ میں آتی ہے کہ شہر کے اندر بجلی نہیں تھی اندرون سن بھی نہیں تھی مگر اب سے کل اور آج کے اندر ان کے پاس کوئی تعویل کوئی وجہ نہیں ہے جو بتا سکیں ہم نے دیکھا اور اب بھی جو ہے مختلف شہر کے علاقے ہیں وہ تاریخی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں بقیر ان اندھروں پر نظر رکھئے فی الحال ان اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ